اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد سلمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سٹاک گالا ملکی سیاسی صورتحال دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے حکومت اپوزیشن پر اور اپوزیشن حکومت پر اپنا دباؤ بنا رہی ہے اس دباؤ کے باعث سٹاک ایکسچینج مندی کا شکار ہوتا نظر آ رہا ہے گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا تھا کہ تقریباً پچیس سو پوائنٹس کی کمی دیکھی گئی اور آج بھی ہنڈرڈ انڈیکس نو سو اٹھانوے پوائنٹس کی کمی کے ساتھ انتالیس ہزار بہتر پوائنٹس پر بند ہوا ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید صاحب سعید صاحب سے ہم بات کرتے ہیں آج کی جو موجودہ صورتحال رہی مارکیٹ کی وہ کیسی رہی اور جیسے کہ ہم نے پریڈکٹ کیا تھا کہ حالات اچھے نظر نہیں آئیں گے مندے کو تو آج بھی صورتحال بلکل ویسے ہی رہی اگزیکلی سلوان آپ کو بہت بہت شکریہ ہم نے فرائڈے کو پریڈکٹ کیا تھا کہ آپ شورٹ سیل کے ساتھ نہ جائیں بازار کے اندر ہم نے صبح کے سیشن میں بازار کو نیگیٹیف کھلتا ہوا دیکھا اور پھر بازار نے وہیں پر ہی ٹریٹ کیا اس کے بعد بازار بار بار ریکاور ہوئے اگر ہم نے کچھ ایٹمز کی بات کرتے ہیں تو ہم نے بہت دفعوں ایٹمز کو پوزیٹیف طرف جاتے ہو پوزیٹیف کی طرف دیکھا جاتے ہوئے تو اس دوران شورٹ سیل تھوڑا سا نقصاندہ تھی ہم نے اسی میں اپنے ناظرین کو منع ہی کیا تھے کہ آپ شورٹ سیل کے ساتھ نہ جائیں لیکن سرٹنڈی آخری پینتیس میٹ کے اندر جو مارکیٹ جو بلکل نیچے آئی وہاں پہ اگر شورٹ سیل ہوتی تو دیفنیٹلی لوگ پیسہ کماتے ہیں لیکن وہ اگدم ایک انسیٹنسی سیچویشن تھی بلکل ایک پینتیس میٹ کے اندر ایسا کچھ ہو گیا تھا جو آج کے دن کے لئے ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا تو وہ ہی ہم نے بازار کے اندر ڈپ آتے ہوئے تھے لیکن ہم نے اور آل یہ بات کی تھی کہ ہمیں مارکیٹ اچھی نہیں لگتی وہ ہم نے بتایا تھا کہ مارکیٹ اچھی نظر نہیں آ رہی تھی آج ہنڈرڈ انڈیکس کی کانٹریبیوشن وہ کیا رہی اس کے حوالے سے میں بتائیے پلیز سلمان انڈیکس جو آج ہمارا ہے 49.72 انڈیکس ہمارا بند ہوا ہے 998.5 کے ساتھ یہ 1205 تک گیا تھا لیکن ہاف آر ایوریج کی وجہ سے وہ 998.5 بند ہوا ہے جا کے آج definitely positive طرف بازار گئی نہیں ہے تو اس لئے اس میں ہائی تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا لوگ ہے 38865 اچھا انڈیکس کی اگر کانٹریبیشن کی ہم بات کریں تو KC 100 انڈیکس کی جو آئٹمز اس میں سے پانچ آئٹم ایسی تھی جو پلس تھی وہ بھی چار چار پانچ مائنر سی اور تقریباً چار آئٹم ایسی تھی جو انچینج رہی تھے تقریباً 91 آئٹم ایسی تھی جنہوں نے نیگٹیو پرفارم کیا 91 آئٹم ایسی تھی جنہوں نے نیگٹیو پرفارم کیا اور اس کا پریشر اس کا ہمیں انڈیکس پہ بھی نظر آیا اسی لئے ہم نے انڈیکس کو بہت زیادہ نیچے جاتے ہوئے دیکھا اور آخری 35 مٹ کے اندر تو ہم نے بہت ساری آئیٹمز کو فلور کی طرف دیکھا بند ہوتے ہو دیکھا اس کے اندر ہم نے بات کی تھی ایک آئیٹم کی ہیسکول کے حوالے سے جس میں ہم نے لاس ڈے بات کی تھی فرائیڈے کو کہ مجھے ہیسکول کے اندر تھوڑا سا پینک لگتا ہے کیونکہ ایم ایف کے اندر اس کا فری فلورٹ بھڑ چکا تھا اور یہی ہوا کہ جیسی بزار کھلی ہے اس کے بعد سب سے پہلے تقریباً ہیسکول ہی اپنے فلور کی طرف گیا تھا اس کے بعد بزار کے اندر ڈپریشن آنا شروع ہوا گریجولی ڈپریشن آرہا تھا بزار ریکاور ہو رہی تھی پھر بزار میں ڈپریشن آرہا تھا لیکن آخری 35 مٹ کے اندر جو ڈپریشن آیا وہ بزار کو سنبھال نہیں سکا اچھا اگر ہم بات کریں ٹوٹل والیوم کی تو والیوم آف شیئرز کیا رہے آج کے اس کے بارے میں اگر والیوم کی ہم بات کریں تو چالیس کروڑ شیئر کا مجموعی طور پر کام ہوئے اور بارہ ارب اٹھاون کروڑ روپے کی مالیت کا کام ہوئے اگر کے سی ہنڈرڈ انڈیکس کی ہم بات کریں تو دو کرو ستائیس کروڑ انہاسی لاکھ شیئر کا کے سی ہنڈرڈ انڈیکس کا ٹوٹل کام ہوئے اور نو ارب چالیس کروڑ روپے کی اس کے مالیت بنتی ہے ٹوٹل والیوم کا اٹھاٹھ فیصد کے سی ہنڈڈ انڈیکس کا کام تھا اور اگر ہم مالیت کی بات کریں تو پچھتر فیصد ٹوٹل مالیت کا کام کے سی ہنڈڈ انڈیکس میں ہوا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گریجولی آج ہم نے والیوم بھلے سے کل سے ہم نے زیادہ دیکھا لیکن ہم نے کیپٹل مارکٹ کا نیچے دیکھا تو وہ بھی ایک چیز کا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ بازار کافی نیچے جا کر کام ہوئے تھوڑا سا نیگٹیف زون میں کام ہوئے کل کے والیوم سے ہمارا والیوم بڑھا ضرور ہے لیکن وہ نیچے کے سائٹ پہ کام ہوئے تھوڑا سا تو وہ تھوڑا سا چیزیں بازار کے اندر ابھی انقریب کچھ سلشتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہیں ہم آگے چلتے ہیں اگر ہم آپ سے پوچھے ٹوپ فائف سیکٹرز آج کے کون کون سے رہے ہیں ٹوپ فائف سیکٹرز سے پہلے اگر آپ کی اجازت تو تمہیں ٹوٹل کمپنیز ذرا بتا دوں جی 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 ضرور 374 کمپنیز میں آج کام ہوا ہے ایڈوانس اس میں 34 تھی ڈیکلائن 326 تھی اور انچینج 114 تو ہمیں یہاں پر بھی دیکھیں تو کمپنیز میں کتنا پریشر تھا کہ ہمیں تقریباً دیکھا جائے تو کوئی نائنٹی فائف پرسن مجموعی طور پر ہمیں کمپنیز دپریس ہوتی بھی نظر آئی ہیں تو آج بازار کے اندر ایسا لگ رہا تھا کہ کہیں پر بھی کوئی مومنٹم نہیں بنا جو انڈیکس کو بازار کو سپورٹ کر سکے لیکن خاص طور پر آخری 35 منٹ پر ہم نے شروع کے جب ساشن شروع ہوا تھا مارکٹ شروع ہوئی تھی وہاں سے لیکن ہم نے ٹائپ آنا تین تک تو بازار کے اندر مومنٹم ایسا بن رہے تھا اب ڈاؤن دیکھ رہے تھے تو ایسا کئی دفعہ ہم بازار کے اندر لگا کہ بازار اب ریکاور ہو گئی ہے بہت سارے ایسی آئٹمز ہی جو فلورز پر لگنے کے بعد وہاں سے وہ اٹھا لی گئی تھی فلورز کھول گئے تھے تو وہ مومنٹم بن دا تھا یہی وجہ تھی ہم نے اپنے ناظرین کو کہا تھے کہ آپ شورٹ سیل کی طرف نہ جائیں پینک سے بہتر ہے پینک سے ایک پریشانی کے ساتھ کمانے سے بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا انسزار کر لیں تو یہ وجہ تھی لیکن آخری 35 منٹ میں مومنٹم بہت زیادہ چینج ہوا اچھا اگر بات کر رہے ہیں اس کے اندر ایک کمپنی اڈوانس پہ بند ہوئی ہے گیارہ کمپنی ہے ڈیکلائن پہ بند ہوئی ہے کوئی بھی کمپنی ہے اسی نہیں جو انچینج بند ہوئی ہے اور اگر ہم اس کا ٹی آر جی کے بات کریں تو دو کروڑ شیئر کے تقلیبہ انکام ہوئی ہے جو کہ مجموعی سیکٹر کا 45% بنتا ہے اچھا سیمٹ سیکٹر کی بات کریں تو چار کروڑ 18 لاکھ شیئر کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے پاور سیمٹ نے اس سیکٹر کو لیٹ کیا ہے اور اڈوانس میں ایک کمپنی ہے سترہ کمپنی ہماری ڈیکلائن میں بند ہوئی ہے اور کوئی بھی کمپنی انچینج نہیں بند ہوئی زیور ہو رہی ہے ایک اور ستہہیس لاکھ شیئر کا کام ہوئی ہے ٹوٹل پاور سیمٹ کا ٹوٹل سیکٹر کا یہ 30% کام ہوئی ہے اچھا پاور ان جنریشن میں ہم دیکھیں تو تین کو 89 لاکھ شیئر کے ساتھ یہ چوتے نمبر پر ہے کے لیکٹرک نے سیکٹر کو لیٹ کیا ہے اڈوانس میں دو کمپنیاں بند ہوئی ہیں ڈیکلائن کے اندر بارہ کمپنیاں بند ہوئی ہیں اور انچینج ایک کمپنی بند ہوئی ہے اگر کے لیکٹرک کا وولیم ہم دیکھیں اس میں تو دو کڑے 91 لاکھ شیئر کا رہا ہے جو کہ مجموعی سیکٹر کا چھتر فیصد رہا ہے اچھا ویناسپتی میں ہم دیکھیں تو ویناسپتی میں ایک ہی یونیٹی ہوتا ہے تو وہ تین کوڑے 20 لاکھ شیئر کے ساتھ پانچون نمبر پر آئی یونیٹی نے سیکٹر کو لیٹ کیا ہے زیرو کمپنی ایڈوانس میں ڈیکلین کے لئے تین کمپنیاں اور انچینج زیرو تین کوڑے 19 لاکھ شیئر کا یونیٹی کا مجموعی طور پر کتنا ہوا اس کا یونیٹی کا یونیٹی تین کوڑے 19 لاکھ شیئر کے ساتھ اس نے اس سیکٹر کو لیٹ کیا تو 99.99% جو ہے وہ اس سیکٹر کا کام کیا تو اگر ہم مجموعی طور پر دیکھیں تو ہماری جو ٹوٹل ہے وہ 22.38 لاکھ شیئر کا کام ہوئے جو کہ مجموعی وولیوم کا پچھون فیصد بنتا ہے ٹھیک ہے جی اچھے اگر ہم بات کریں ٹو پائی وولیومز اور ان کی ڈسٹریبیوشن کی جو شیئر کے حوالے سے رہا اگر ہم بات کریں تو ہیس کول پہلے نمبر پہ رہا ہے جی ٹھیک ہے چھے کروڑ شیئر کے ساتھ سولہ روپے سات پیسے یہ کلوز ہوئے اپنے فلور پہ کلوز ہوئی ہے اور سولہ روپے پچیاسی پیسے اس کا ہائی لگا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ فلور پہ کلوز ہوئے تقریباً یہ اپنے فلور کے قریب ہی کھلا تھا اور اس نے سارے دن کوئی خاص پرفارم نہیں کیا اپ سائٹ کوئی پرفارم نہیں ہمیں نظر نہیں آئی سولہ روپے سولہ روپے سات پیسے اس کا لوگ لگا ہے سولہ روپے سات پیسے اس کی ایوریج رہی ہے اور ایک روپے تیس پیسے ہی مائنس بند ہوئے اس کے بعد یونیٹی دوسرے نمبر پر ہے تین کوڑے انیس لاک شیر کے ساتھ تیرہ روپے اٹھانوے پیسے اس کی کلوزنگ آئی ہے پندرہ روپے بیس پیسے اس کا ہائی لگا ہے تیرہ روپے پچیانوے پیسے اس کا لوگ لگا ہے چودہ روپے اٹھانسی پیسے اس کی ایوریج آئی ہے اور اٹھانسی پیسے یہ مائنس بند ہوئے تیرہ جی چوٹے نمبر پہ دو اکڑ تین لاک شیر دو اکڑ تین لاک شیر کے ساتھ تین تالیس روپے سترہ پیسے اس کی کلوزنگ آئی ہے چھالیس روپے اکتیس پیسے اس کا لوگ لگا ہے چھالیس روپے اکتیس پیسے اس کا ہائی لگا ہے تینتالیس روپے کلوزنگ آئی ہے گیارہ روپے نوے پیسے یہ ہائی بند اس کا ہائی لگا ہے گیارہ روپے ایک پیسے اس کا لو لگا ہے گیارہ روپے اور ننچاس پیسے اس کی ایوریج آئی ہے اور چھہتر پیسے یہ مائنس بند ہو ہے اگر پانچ ہم سیکٹرز کو اگر مجموعی طور پر پانچ ایٹمز کا مجموعی طور پر کام دیکھیں تو وہ بنتا ہے سولہ سولہ کروڑ بارہ لاک شیر جو کہ مجموعی کام کا تقریباً چالیس فیصد بنتا ہے باقی پوری بزار نے پ مزرز کی کیا صورت حال رہی ہے میجر 3 گینر لوزر میں اگر ہم بات کریں تو آئیلن ٹیکسٹائل ہمارے پاس پہلے نمبر پیدا 925 روپے یہ بند ہوئے 18 روپے پچاس پیسے پلس کے ساتھ ٹھیک ہے اس کے بعد ایبٹل بارٹریز 752 روپے بند ہوئے یہ 11 روپے 87 پیسے پلس کے ساتھ اس کے بعد ہے سائی ٹی سی ستارہ انرجی ہمارے پاس 314 روپے تریسٹ پیسے یہ بند ہوئے ہمارا 25 روپے پچاس پیسے پلس کے ساتھ ٹھیک ہے اگر ہ ہم لوزر کی بات کریں تو کال گیٹ ہے 2834 روپے بھائی 228 روپے مائنس بند ہوئے یہ نیسلے 6600 روپے بند ہوئے یہ 9 روپے ایک پیسے مائنس بند ہوئے بنیرو ٹیکسٹائل 722 روپے پچاس پیسے جو 68 روپے تیہتر پیسے مائنس بند ہوئے سہی 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 جی ہم آگے چلتے ہیں اور ہم آپ سے جو پوچھتے ہیں important meetings کے حوالے سے board meetings اور کوئی announcement ہے یا کوئی ایک important اگر اس کی last day کس کا ہوگا وہ بتائیے Ghani Gillaas کی کل ہے meeting сہاڑے گیارہ بجے first capital equity مداربہ کی دھائی بجے اس پر میڈیا ٹائیم کی گیارہ بجے ہیں service industries کی سہاڑے بارہ بجے ہیں escort investment bank کی سہاڑے بارہ بجے ہیں meeting دادا بھائی SEC کی سہاڑے گیارہ بجے meeting ہے columnar textile کی تین بجے meeting ہے دادا بھائی سے مت کی گیارہ بجے meeting ہے اس میں بہت ساری کچھ آئیٹا مسین جو سسپندے ہیں لیکن ظاہر سے بعد board meeting انکیوں کی رو بے ٹیکسٹائل دو بجے ہیں سنریس ٹیکسٹائل کی ساڑھے گیارہ بجے ہیں انڈس ڈائنگ کی گیارہ بجے ہیں اچھا صحیح یہ تو ہو گئی اور بھی وارڈ میٹنگ ہیں اور بتائیے گا جی ہاں زہی جی ٹیکسٹائل کی چار بجے میٹنگ ہے لیس انڈسٹریز کی دو بجے میٹنگ ہے صدیق سنٹین پلیٹ کی گیارہ بجے میٹنگ ہے SS اوائل میل کی گیارہ بجے میٹنگ ہے داتا اگروں کی ساڑھے پانچ بے میٹنگ ہے آپ کی روشن پیکجز کی ایک بجے میٹنگ ہے پیس پاکستان کی بارہ بجے میٹنگ ہے تو اس کے اندر اگر ہمیں انتظار رہے گا تھوڑا سا جو والیوم جنریٹر بھی ہے وہ صدیق سنٹین پلیٹ پیس پاکستان ہے ایس اوائل میل والیوم جنریٹر نہیں ہوتا لیکن اچھے پیسے بن جاتے ہیں تھوڑا اچھا مارجن مل جاتا ہے سلو موونگ آئٹم ہے لیکن چلتی ہے اگر ہم بات کریں لازٹ دے کی تو فوجی سیمٹ نے تین پرسن فائنل ڈیویڈن دیا اس کا کل لازٹ دے فوجی سیمٹ نے تین پرسن ڈیویڈن دیا اور اس کا کل لازٹ ڈے ہوگا اچھا اس کے علاوہ اگر میں یہیں پہ اگر ایک چیز اور پوچھنا چاہوں کہ ہم نے جو لازٹ ہم بات کی تھی منڈے کی کچھ میٹنگز تھی اس حوالے سے تو جو یہ بھی کہا گیا تھا کہ دھیان رکھئے گا اس چیز کا امپورٹنٹ آناؤنسمنٹ کے حوالے سے تو آج بھی کوئی ایسی صورتحال رہی ہے اس کے اندر بورڈ میٹنگز میں کل جو صورتحال ہوگی تو دھیان لگا کے رکھیں کہ جیسے ابھی فوجی فرٹیلائزرز کبتا ہے آپ نے فوجی سیمٹ کا جو ہر تو لازٹ ہے لیکن جیسے میں نے کہا کہ صدیق سنٹ انپلیٹ اور پیس پاکستان یہ والیوم جنریٹر ہیں لیکن یہ ایسا سوائل میل کے اندر آپ تھوڑا سا دھیان لگا کر رکھے گا اس کی میٹنگ کے ساتھ اچھے پیسے بنا سکتے ہیں صدیق سنٹ انپلیٹ اور یہ پیس پاکستان ہے یہ والیوم جنریٹر ضرور ہیں لیکن یہ بہت تیزی سے ایک گین اور جو لوس نہیں کرتے یہ تیزی کے ساتھ اچھے ناظرین ابھی ہم یہاں پر لیتے ہیں ایک وقفہ وقت ایک بعد دوبارہ حاضر ہوں گے اور ہم بات کریں گے ایشن سٹاک کی تو دیکھتے رہیے پروگرام سٹاک گالا وقت ایک بعد ملتے ہیں جی ناظرین وقت ایک کے بعد دوبارہ خوشاندید اور ہم بات کریں گے ایشن مارکیٹ کی ایشن مارکیٹ میں اور اس کے بعد اگر ہم تائیوان کی بات کریں تو تائیوان 32.67 پوائنٹس پر بند ہوا اچھے ناظرین سعید صاحب ہم آپ کی طرف آتے ہیں ہمیں ذرا فی پی لیپی کی صورتحال بتائی کہ فی پی لیپی کی آج کیا صورتحال رہی فی پی لیپی مجموعی طور پر اگر دیکھی جائے تو چون کورڑ دو لاک روپے کی بنی ہے ٹھیک ہے آگر اس کے لئے کے ڈسٹیبیشن اگر ہم دیکھیں تو فورن انڈیویجیل نے بیس لاک روپے کا مال آج پرچیس کیا ٹھیک ہے فورن کورپیٹ نے ایز یویجیل آج بھی مال بیچا چونتیس کورڑ تنتالیس لاک روپے کا اس پر آورسیز پاکستانی نے بھی آج مال بیچا انیس کورڑ اناسی لاک روپے کا تو نیٹ جو فی پی بنی ہے وہ چون کورڑ دو لاک روپے کے سیل بنی ہے اس کے اگر اگر ہم لیپی دیکھیں تو آج انڈیویجیل کی جانب سے بہت بڑی سیل آئی ہے ایک آنوے کورڑ پیچھتر لاک روپے کی سیل آئی ہے کمپنیز نے بائی کیا ہے بارہ کورڑ تیہتر لاک روپے کی بینکس نے چون سٹھ کورڑ پینتیس لاک روپے کی بائی کی ہے این بی ایف سی نے ایک کورڑ اٹھ سٹھ لاک روپے کی پرچیس کی بائی کی ہے انہوں نے بھی میوچیل فنڈ نے آج بھی سیل کی اعمال پندرہ کورڑ اکتر لاک روپے کا ادھر آئرگنیزیشن نے پندرہ کورڑ سولہ لاک روپے کی بائی کی ہے بروکر پروپرائیٹری اکاؤن نے پانچ کورڑ چالیس لاک روپے کی بائی کی ہے انشورس نے باسٹھ کورڑ چودہ لاک روپے کی بائی کی ہے تو چون کورڑ دو لاک روپے کی ہماری لیپی بنی ہے یہ ٹوٹل فی پی لیپی کی نیٹ پوزیشن تھی چھیک ہو گیا اچھا دی اگر ہم بات کریں فی پی لیپی میں مارکٹ کی مارکٹ وائزہ کا ڈسٹریبیوشن ہم اگر جاننا چاہیں آپ سے تو وہ ضرور ہمیں بتائی گا پلیز اگر ہم مارکٹ پر میجر ہم اگر ہم لوگ اس میں سے فیگرز اٹھا لیں تو اگر میں انڈیوجیلز کی بات کرتا ہوں تو انڈیوجیل نے فیوچر مارکٹ کے اندر پندرہ کروڑ چھپن لاک روپے کا مال بیچ ہے فیوچر مارکٹ کے اندر اور انہوں نے ریگولر مارکٹ میں تقریب میں مارکٹ کے اندر بھی چارک اور چالیس لاک روپے کا مال پرچیز کیا ہے کمپنیز نے بینکس کے ہم بات کریں تو بینکس نے آج بین بی مارکٹیٹنی بون کی جو مارکٹ اس میں بیس کروڑ روپے کا مال پرچیز کیا ہے جو کہ ہماری جو ٹریڈنگ مارکٹ سے تھوڑا سو سے ہٹ کر رہے ہیں اس لیے بیس کروڑ روپے کا مال اگر ہم نیٹ ان کی فی پی ڈی پی میں سے نکال دیتے ہیں تو ان کی بینک دیفنیٹلی کم ہو جاتی ہے اچھا پھر اس کے بعد اگر دو کروڑ چوراسی لاک روپے کا مال انہوں نے فیوچر مارکٹ میں پرچیز کیا ہے ریگولر مارکٹ کے اندر انہوں نے پنتالیس کروڑ روپے کا مال پرچیز کیا ہے اور دوسری اور جو آف مارکٹ اس میں پانچ کروڑ روپے کا مال سیل کیا ہے یہ بینکس کی تھی نبی ایف سی کی اگر دیکھیں تو انہوں نے اپنی جو ٹریڈی مارکٹ ہے ہماری جہاں پر ریگولر فیچر مارکٹ جو اگر اس کی ہم بات کریں تو انہوں نے ایک کروڑ چالیس لاک روپے کا مال فیچر کے اندر سیل کیا ہے اور تقریبا six کروڑ اور تقریبا سمجھ لیں چھتیس لاک روپے کا مال انہوں نے ریگولر مارکٹ کے اندر سیل کیا ہے تو ان کی جو میجر ago say Frau thành شارل آئی ہے وہ آج bond مارکٹ کے اندر ہی آئی ہے چھیک ہے چھیک ہے اچھا دوسرے اور گناسیشن کی ہم بات کریں تو تقریبا پندرہ لاک روپے کا مال انہوں نے سیل کیا ہے ریگولر مارکٹ کے اندر اچھا اگر سوری پرچیس کیا ہے ریگولر مارکٹ کے اندر بروکر پروپرائیٹی ایک آنٹ کے ہم بات کریں تو انہوں نے دو کروڑ روپے کا مال سیل کیا فیچر مارکٹ کے اندر اور ریگولر مارکٹ کے اندر ایک کروڑ تقریباً ایک کروڑ روپے کا مال سیل کیا ہے انہوں نے اور آف مارکٹ کے اندر چار کروڑ روپے کا مال انہوں نے پرچیس کیا ہے یہ بروکر پروپرائیٹی اگر انشورنس کے ہم بات کریں تو انشورنس نے 22.20 لاکھ روپے کا مال جو پرچیس کیا وہ ریگولر مارکٹ کے اندر پرچیس کیا ہے ٹھیک ہو گیا یہ تو ہو گئی مارکٹ وائز ڈسٹریبیوشن آپ نے کر لی تو ناظرین ابھی ہم جانیں گے ان سے سیکٹر وائز ڈسٹریبیوشن کیا رہی سیکٹر وائز کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر انڈیویجیل نے سمیٹ سیکٹر کے اندر آج مال بیچے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ریگولر مارکٹ کے اندر آج انہوں نے مال بیچے تقریباً 33 کروڑ روپے کا مال بیچے انہوں نے اور آف مارکٹ کے اندر بھی انہوں نے مال بیچے سمیٹ سیکٹر کے اندر آئل ان گیس مارکٹنگ کے اگر ہم بات کریں تو انہوں نے فیچر میں مال پرچیس کیا تین کروڑ روپے کا تقریباً آئل ان گیس مارکٹ کے اندر اگر ہم بات کریں تو تیرہ کروڑ روپے کا مال ریگولار مرکٹ کے اندر بیچے ہیں اور دوسرے ادھر سیکٹر میں پچیس کورٹ دوز سیکٹر کا مال بیچے ہیں اور چار کروڑڑوں پہ ہیں انہوں نے آف مارکٹ ، یہ اینڈیویجِال کی توٹuttel ڈیٹیل تھی بینک دوز ہم بات کریں تو 20 کروڑے کا مال انہوں نے بین بھی مارکٹ کے اندر پرچاس کیا اور ریگولار مارکٹ میں تقریب 22 کروڑے کا مال پرچاس کیا اور اگر پروپریٹی اکاؤنٹ کے ہم بات کریں تو بینک بروکر پروپریٹی اکاؤنٹ نے سیمٹ سیکٹر جو ہے پرچیز کیا ہے فیوچر مارکٹ کے اندر پرچیز کیا ہے تک میں پانچ کور انتر لاکھ کے قریب اور ریگولر مارکٹ میں سیمٹ سیکٹر سیل کیا ہے تک میں چار کور چھتیس لاکھ کا تو یہاں ہمیں ہے جو تو ہوا نظر آتا ہے کہ ایک مارکٹ میں لے گے دوسرے مارکٹ کے اندر سیل کر دے گی تو یہاں مجھے مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ مال ہے جو ہے اس کے بعد انہوں نے آئلن ڈکیس مارکنن کمپنی کے اندر فیوچر کے مارکٹ میں سیل کیا ہے اور ریگولر مارکٹ میں پرچیز کیا ہے تو آئلن ڈکیس مارکٹنگ کمپنیز ہے اس میں بھی مجھے نظر آرہی ہے اس کے اندر جو نظر آ رہی ہے ہی Mattehe Timorgesские گا ہے دوسرا کمرشل بینکی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے اف مارکٹ کے اندر بھی انہوں نے مال پرچیز کیا ہے آئلن ڈکیس مارکٹنگ کمپنیز کے اندر باقی کمرشیل بنک انہوں نے آف مارکیٹ کے اندر سیل کیا تقریباً پانچ کرولوپے کا اچھا میینچل فنڈ کی اگر ہم بات کر رہے ہیں تو انہوں نے بین بی مارکیٹ کے اندر سیل کیا تقریباً بیس کرولوپے کا اس کے بعد سی میٹ سیکٹر کو انہوں نے پرچیز کیا تقریباً نو کرولوپے کا اور فٹلیزر کو تقریباً نو کرولوپےStudio کو credible Bird into a drug.31 سیکٹر کے اندر آئل ان گیس مارکٹنگ کی ہم بات کریں تو چار کلونتر لاکھ کا انہوں نے وہاں ہمیں سیل نظر آتی ہے میچل فنڈ کی اور کمرشل بینک میں پانچ کور اٹھائیس لاکھ روپے کی ان کی پرچیز نظر آتی ہے اور آخر میں ہم دیکھیں انشورنس کی تو انشورنس کے اندر سمیٹ نے ریگولر مارکٹ میں سمیٹ سیکٹر کے اندر ریگولر مارکٹ میں انشورنس کمپنی نے سینتیس کور روپے کا تقریبہ پرچیز کیا اور آئل ان گیس مارکٹ میں تقریباً پندرہ کور چھتیس لاکھ روپے کا پرچیز کیا اب یہ بھی ریگولر مارکٹ میں پرچیز کیا ٹھیک ہو جیسے یہ بھی ڈیٹا آگیا جیسے میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ہم پچھلے دو تین ماہ سے ایک ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں پچھلے اگر ہم کوارٹر کا سمی انیلیسیز کریں سٹاک مارکٹ کا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر دو مہینے تین مہینے کے بعد بیریش سیچویشن جیسے اب آ رہی ہے تقریباً آج کا اگر ہم جتنے پوائنٹس گرے ہیں نو سو ٹھانوے پوائنٹس آج گرے ہیں پچھلے ہفتے کا اگر ہم جائزہ لیں تو تقریباً ساڑھے تین ہزار پوائنٹس مارکٹ کے اندر گرے ہیں اور یہ ایک بیریش ٹرینڈ نظر آ رہا ہے ہر دو مہینے تین مہینے کے بعد یہ سیچویشن بن رہی ہے اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ بیریش اور بولیش مارکٹ کا حصہ ہے اس کے لیے آپ کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی پولیٹکلی نیوز ہے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی معیشت کی کوئی نیوز ہے بہت ساری چیزیں ایسے ہوتی ہیں ہم نے پہلے بھی بات کیے کہ بعض اوقات ایسا دیکھا گیا کہ سب چیزیں اچھی ہوتی ہیں لیکن ریگولیشن کے حوالے سے مارکٹ ریگولیٹر کی طرف سے کوئی ایسی نیوز آ جاتی ہے ایسا کوئی نوٹس آ جاتا ہے جو مارکٹ کو خراب کر دیتا ہے تو یہ بولیش اور بیریش تو مارکٹ کا حصہ ہے یہ ہم نے بہت دفعہ دیکھا اس کو اب جاتے ہوئے اور نیچے جاتے ہوئے بھی ٹھیک ہے اگر پشلی دنوں کے ہم بات کہیں تو ہم نے اس طرح کی بات کہیں تو پینڈیمک سیچویشن ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں جی 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 ان کے اناؤسمنٹس اب آ رہے ہیں جو کمپنیز نے جنہوں نے پینڈیمکس کے اندر کام کیا تھا اپنے پلانٹس بند کیے تھے انہوں نے جس طرح ڈاؤن سائزنگ کی تھے ان سب کے اناؤسمنٹ اب آ رہے ہیں اور اب یہ افیکٹیڈ ہو رہے ہیں ڈیفنیٹلی ابھی اگر ہمارے پاس پینڈیمک سیچویشن سے ہم نکل گئے ہیں ہم نے اپنی کمپنیز کھولی تھے ان کے اناؤسمنٹس ہمیں تین مہنے بعد چھے مہنے بعد نظر آئیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلا ایک جو سینیریو گزر چکا اس کی وجہ سے اب یہ اس کے آٹر شاکس ہمیں مل رہے ہیں Exactly یہ بھی وجہ ہے مارکٹس کے اندر ایک ٹائم آتا ہے کہ مارکٹ کو بجے اچھے پرائز کے اوپر بازار ملتی ہے تو آپ بھی اگر ہوں گے تو سیل کریں گے اس طرح بہت ساہے لوگوں نے سیل کیا کیونکہ بازار بہت تیزی کے ساتھ بڑھ کے آئی تھی ہے پچھلے تقریبے میں تین چار مینے ہم دیکھیں تو بازار نے بہت زبردست پر فارم کیا تھا کافے ٹائم بعد یہ پر فارم کیا تھا بازار نے تو پرائزز جو تھے بہت زبردست ریٹس کے اوپر آ گئے تھے جو ہماری مارکٹس کے ریٹس جو تھے جو آئیٹم شیئرز تھے وہ بہت اچھے پرائز کے اوپر آ گئے تھے definitely ایک وہاں پر آنے کے پاس سیل بنتی ہے اور جب ایک دفعہ مارکٹ کا مومنٹم خراب ہو جاتا ہے تو مارکٹ مومنٹم بہت آسانی سے نہیں بڑھتا ہے ریکاور کرنے میں اسے پھر ٹائم لگتا ہے یا تو خراب ہونے میں بھی تھوڑا سا اسی طرح ٹائم لگتا ہے اور ریکاور کرنے میں بھی اسے اسی طرح ٹائم لگتا ہے جیسے کہ ابھی لگ رہا ہے کہ مارکٹ مومنٹم ہمیں اتنی تیزی سے ریکاور ہوتا ہے نظر نہیں آتا ٹھیک ہے اچھا ایک چیز اور میں اس کے ساتھ لنک کرنا چاہوں گا ناظرین کے لیے کہ ہمارے جو فورن انویسٹرز ہیں ان کا تھوڑا سا انویسٹرز جو انٹرسٹ ہے انویسٹمنٹ کے حوالے سے وہ کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے یہ مسلسل وٹنیس ہو رہا ہے کہ ہم ترمہ دیر مہینے سے فورن انویسٹرز کو ہم لگتا سیلنگ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کا تو چلی ہے آپ نے کہا کہ کوئی اس کی سیاسی صورتحال نہیں ہو سکتی ہے یا معاشی صورتحال نہیں ہو سکتی ہے یا اکنومک سٹیٹ آف ڈپریشن میں نہیں ہے اس کی مطلب یہ ٹرینڈ ہے کہ ہر دو ماہ تین ماہ کے بعد اس طرح یہ بیریش اور بلیش ٹرینڈ چلتی ہیں میں نے یہ کہا ہے کہ یہ بیریش اور بلیش جو ٹرین ہے یہ مارکٹ کا حصہ ہے ٹھیک ہے کہ فورنرز کو آج لگتا ہے کہ ہمیں اچھے پرائز مل رہے ہیں ہمیں ایکسچینج ایٹ کے اوپر اچھے پیسے مل رہے ہیں ڈالرز کہاں سے کہاں پر آگے جب انویسمنٹ تھی آپ کی اگر اس طرح کی ایکسچینج ایٹ پر ان کو پروفٹ ہو رہا ہے تو وہ مارکٹ سے ایکزٹ کر رہا ہے ممکن ہے کہ آپ کو ہمیں ہوتا بھی نہیں پتا بھی نہیں چلتا اور پھر فورن سے انٹری آ جاتی ہے مارکٹ کے اندر تو ایک مارکٹ کا جو ٹرینڈ ہے فورن انویسٹر کے طرف سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خاص طور پر کہہ رہے ہیں اس وجہ سے بزار جو ہے نا بہت زیادہ گھٹ رہی ہے کیونکہ اگر ہم سیاسی طور پر بات کریں کیونکہ ابھی جہاں پر بات ہو رہی ہے مارکٹ میں وہ سب سیاسی طور پر کہہ رہے ہیں کہ جی سیاسی طور پر اس طرح کا ہوا تو سیاسی طور پر ابھی نہیں ہو رہا ہے سیاسی طور پر کافی ٹائم سے یہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس دوران ہم نے بزار کو بہترین پرفارم کرتے ہوئے دیکھا میں نے پہلی بھی کہا بزار کا اپنے ایک نیچرل مومنٹم ہوتا ہے اگر وہ مومنٹم خراب ہو جاتا ہے اس کو ڈیمیج ہو جاتا ہے تو اس کو ریکاور کرنے کے اندر بہت ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ ایک طریقے سے جو انویسٹر ہوتا ہے اس کو کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے تو ڈیفنیٹلی جو وہ شیک ہو جاتا ہے یا اس کی جو انویسمنٹ ہے وہ لاؤس میں چلی جاتی ہے تو نیو انویسمنٹ کے لئے اس کو پیسہ بھی چاہیے نیو انویسمنٹ کے لئے اس کو کانفیڈنس بھی چاہیے جو کہ چیزیں کو بلٹ اپ کرنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے صحیح ہے صحیح اچھا جی ہم آگے چلتے ہیں جو پروگرام کا آخری حصہ ہے اس میں ہم پوچھتے ہیں کل مارکٹ کی کیا صورتحال ہو سکتی ہے ہم لیتے ہیں جی پریڈکشن جی صحیح سب ہمیں پریڈکشن دیجئے کہ کل کیا صورتحال ہو سکتی ہے مارکٹ کی یہ پریڈکشن تو بڑی خطر نہ سمجھ نہ آنے والی ہو رہی ہے جو صورتحال بہت ہے وہ تو بڑی خوفناک سے ہو رہی ہے لیکن بازار جس طرح آج ڈپریشن کے ساتھ بند ہوئی ہے ہم نے کل بھی کہا تھا اپنے ناظرین کو جسے جمعہ ہم نے پہلے بھی بات کر چکے ہیں شورٹ سیل کے ساتھ لیکن کل تقریباً ایک گھنٹہ میں وہی جمعہ تعلی بات کروں گا کہ تقریباً دسویں تک ویٹ کریں اس کے بعد بازار کا مومنٹم دیکھئے گا کیونکہ بازار کے اندر کوئی خاص ابھی ہمیں جان نہیں لگتی بازار نے آج بھی بہت زیادہ بیرش اگر دیکھا جائے تو وہ ٹرین ہم نے دیکھا ہے سب سے بڑی بات جو مجھے جو پینک لگتا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ بازار کا کیپٹل کم ہوتا جا رہا ہے جب یہ ہم نے یہ شو شروع کیا تھا تو ہم نے پچیس ارب کے کیپٹل سے شروع شروع کیا تھا اور اب جو ہے یہ کیپٹل ہم نے دیکھا ہے بارہ رب تک آگے تک میں آدھا کیپٹل ہو گیا جو کہ ایک پینفل چیز ہے جو ایک پینک کرتی ہے گو کہ آج والیم بھی ہم نے چالیس کور دیکھا لیکن کیپٹل پھر بھی تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو پرائز تھے وہ کتنے نیچے آ چکے ہیں تو اس لیے بازار کے اندر ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام ہم نے آپ سے ایک ڈسکلیمر بھی دیا ہے کہ اگر آپ کوئی کوسٹن کرنا چاہیں تو کوسٹن بھی آپ ہم سے کر سکتے ہیں آپ کے کوسٹن کو یہاں پہ اڈریس کیا جائے گا اور صحیح صاحب سے اس کے اوپر رائے لی جائے گی صحیح صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اپنے میزبان و مسلمان کو اجازت دیجئے کل ملتے ہیں انشاءاللہ اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ